الحمدللہ کفا و سلام على عباده اللذین استفا اما بعده فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعیم بالصبر والصلاہ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما یوحاصل بیه العبد یوم القیامة الصلاة اوکم آقار علیہ السلام میرے بھائی و محترم حضور دوستو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی علوادتیں ایسی ہیں جو مخصوص وقت میں اور مخصوص شرائط کے ساتھ ہیں روزِ رمضان المبارک کے اندر فرض ہیں زکاة صاحبِ استطاعت کے اوپر ہے پربانی صاحبِ استطاعت کے اوپر ہے حج اس انسان کے اوپر ہے جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہاں کا اور یہاں کا خرچہ برداش کرنے کی استطاعت رکھتا ہو لیکن میرے عزیز دوستو نماز اللہ تبارک و تعالی کا وہ حکم ہے کہ جو انسان کے اوپر کھڑا ہے یعنی اس کی استطاعت ихھرڑے ہونے کی تو بھی فرض ہے اگر اس کی استطاعت نہیں ہیں اوپر کھڑے ہونے کی بیٹھ کر بڑھ سکتا ہے تو بھی فرض ہے بیٹھنے کی بھی استطاعت نہیں ہیں تو لیٹ کر بڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر فرض ہے اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو اشاروں سے پڑھ سکتا ہے تو اشاروں سے فرض ہے نماز ہر حاقل بالی مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے اندر اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر نماز کا جتنا ذکر کیا ہے اتنا دیگر احکامات کا تذکرہ نہیں ہے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف و نوانات سے نماز کا ذکر کیا اور اس کی اہمیت کو بتایا ہے کہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے یا ایوہا اللہزین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة اے ایمان والو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد چاہو کہیں اللہ رب العزت فرماتے اطلو ما اوحیہ الیک من الكتاب و اقیم الصلاة ان الصلاة تتنہا عن الفحشائی والمنکر نماز کا قائم کرنا یہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے لوگتا ہے کہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے اقیم الصلاة و آتو الزکاہ نماز کو قائم کرو زکاہت کو ادا کرو کہیں رشاد ہوتا یقیمون الصلاة و یقتون الزکاہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکاہت کو ادا کرتے ہیں کہیں حکم ہوتا ہے وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُوكَ رِزْقًا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور آپ بھی قدوس کے اوپر جمع ہیں لَا نَسْأَلُوكَ رِزْقًا آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے ہم کہ روزی دینا وہ ہمارے ذمہ ہیں جگہ جگہ نماز کا اللہ دبارہ و تعالی نے تذکرہ کیا ہے نماز معخول کی صرف چیز نہیں ہے کہ معخول والی عبادت نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو نماز کو ادا کر لیا اور رمضان المبارک کا مہینہ چلا گیا تو نماز کو بھی چھوڑ دیا اصل وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر ہی نماز کے ادا کرنے کی نیت کرتے ہیں تو اتنی ہی توفیق ہمیں ملتی ہے عدمی نیت کرتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے کہ اب نماز کو نہیں چھوڑنا ہے تو نماز کو نہیں چھوڑتا کوشش کرتا اس کے لئے کیا صبح کے اندر جبکہ اول وقت میں نماز ہوتی ہے صبح کی فجرگی رمضان المبارک میں لیکن اس وقت بھی اٹھنا اس کا آسان اور فرض نماز تو الگ بات ہے وہ تحجد کے لئے بھی اس کا اٹھنا آسان اور تحجد میں قرآن کریم کا پڑھنا بھی اس کے لئے آسان حتیٰ کہ ایک رونق مسجد کے اندر الگ ہی ہوتی ہے کیونکہ آدمی نے نیت کر لی کہ مجھے یہ کام کرنا ہے جب نیت کر لی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے فیصلہ اللہ نے کر دیا اور اس کی کوشش اللہ تبارک و تعالی کا امیاب کر دیتے ہیں اور جو آدمی نیت ہی نہیں کرتا جس نے سوچا ہی نہیں کہ مجھے پورے سال نماز پڑھنی ہے تو میرے عزیز دوستو جیسے ہی رمضان المبارک کی فجر کی نماز ہوتی ہے کہ زہر سے نماز کا چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ دل کے اندر غفلت آگئی ذہن کے اندر غفلت آگئی اس لئے احادیث میں اور قرآن کریم میں نماز کے فضائل کو بتایا ہے ترغیب دی ہے نماز کی اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ و ان کی روایت کے مطابق آپ کی زبان مبارک پر آخری الفاظ نماز کے بارے میں دے آپ فرما رہے تھے الصلاة لوگوں نماز کا دھیان رکھنا نماز کا دھیان دنیا سے جاتے وقت آپ علیہ السلام کے زبان مبارک پر آخری الفاظ گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہاں سے کسی نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت حالات مجھے بتایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نہ فرمانے لگی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ہوشتے آخر وقت کے اندر تو آپ علیہ السلام کو جیسے ہوش آیا تو آپ نے نماز کے بارے میں پوچھا کہ نماز کا کیا ہوا تو صحابہ نے کہا کہ آپ کے انتظار محلوم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے غسل کروں ایک بڑا تشت اور تباق لائے گیا اور اس میں آپ علیہ السلام کو غسل دیا گیا غسل دیا تھا کہ آپ نماز کے لئے جاتے کے وفات بھی ہوش ہو گئے پھر توڑی دیر بعد ہوش آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ نماز کا کیا ہوا کہا کہ اللہ کے نبی عشاء کی نماز کا وقت ہے لوگ آپ کے انتظار میں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے غسل دو دوبارہ غسل دیا گیا آپ علیہ السلام آپ کو غسل دیا آپ نماز کے لئے تیار ہوتے جاتے کے وفات بھی ہوش ہو گئے پھر ایسے ہی آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا نماز کا کیا ہوا کہا کہ لوگ آپ کے انتظار میں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑا ہے اور آپ علیہ السلام دو آدمیوں کے سہارے سے نماز کے اندر جا کر شامل ہو گئے ہیں کتنے آدمیوں کے سہارے سے دو آدمیوں کے سہارے سے ایسے وقت کے اندر آپ علیہ السلام نماز میں جا کر شریف ہو گئے ہیں اگر ہم کسی مریض کو دیکھ لیں تو اس کو مشورہ دیتے ہیں اس بات کا کہ نماز بعد میں پڑھ لینا پھر تو تم بنا رہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ آپ کو جب ہوش آیا جب نماز کے بارے میں آپ نے معلوم کیا اور حتیٰ کہ دو آدمیوں کے سہارے سے زمین پر پیر گسٹ رہے تھے اور آپ نماز کے اندر شامل ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خنجر لگا اور زخم اتنا کہہ رہا تھا کہ مسلسل خون بے رہا تھا اس سے روک نہیں رہا تھا وہ خون مسلسل خون بے رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے ہوش تھے اور نماز کا وقت ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ کیا کریں کہ نماز کا وقت ہو گیا کیسے ان کو یاد دلائے تو ایک شخص نے کہا قالباً وہ صحابی تھے وہ بھی انہوں نے کہا کہ نماز کا تذکرہ کرو ان کے سامنے ہیں جب ان کے کان میں نماز کے آواز پہنچے گی تو یہ ہوش میں آ جائیں گے ایسا ہی ہوا نماز کا تذکرہ کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوش میں آگا اور فرمایا اس کا کوئی حصہ ہی نہیں اسلام کے اندر جو نماز نہیں پڑھا اسی لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا بین العبدی وبین الكفری ترک السلاة ایک ایمان والے کے درمیان میں اور ایک غیر ایمان والے کے درمیان میں فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے نماز کے چھوڑنے سے اور نماز کے بڑھنے سے فرق ہوتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے یہ ایمان والا نہیں ہے صحابہ اکرام عبداللہ بن شفیق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کسی بھی چیز کو کفر نہیں سمجھتے تھے مگر یہ کہ نماز کے چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے عمل کے اندر سے ایک تو آدمی اللہ کے ساتھ شریک کرے وہ ایک الگ بات ہے عمال میں سے کسی عمل کے چھوڑ دینے کو کفر نہیں سمجھتے تھے لیکن نماز کے چھوڑنے کو صحابہ کفر سمجھتے تھے اس لئے کئی صحابہ کا تو یہ کئی صحابہ کا یہ نظریت اور کئی صحابہ کی عباد تھی کہ وہ نماز کے چھوڑنے والے کو کفر سمجھتے تھے اگرچہ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ نماز کے چھوڑنے سے فاسق ہوتا ہے آدمی نماز کا انکار کرنے سے کفر ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا غالباً مسند احمد کی روایہ دے آپ نے فرمایا جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا یعنی نماز کو ضائع کر دیتا ہے نماز نہیں بڑھتا فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حشر فرعون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ کریں گے فرعون حامان عبی بن خلف کے ساتھ کریں گے نماز کی اہمیت ہم سنتے ہیں لیکن اس کو دل پہ نہیں لیتے ہیں نماز کی اہمیت فضائل کو سنتے ہیں لیکن عمل کی نیت نہیں ہوتی ہماری تو نماز کا چھوڑنا آسان لگتا ہے اس لئے ہم یہ سوچیں کہ جو اللہ ہمیں روزی دے رہا ہے جو اللہ ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے ہماری موت اور زندگی کا مالک اس نے آخر نماز کا بار بار کیوں حکم کیا بار بار اس کے بارے میں کیوں آیا کتنی تعقید والا حکم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے خود کہا جا رہا ہے وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ اے نبی جی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور آپ بھی اس پر جمئی ہے آپ بھی اس پر جمئی ہے جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ آپ نماز کو چھوڑ دیں کوئی تصور بھی کر سکتا ہے تصور ہوئی نہیں سکتا آپ تو اتنا نماز کا حتمام کرنے والے تھے کہ آپ علیہ السلام کے پیر مبارک کے اوپر ورم آ جائے کرتے تھے نماز میں اتنا رویا کرتے تھے آپ علیہ السلام تو کہ آنکھوں سے آنسوں بہتے تو سینہ مبارک تر ہو جاتا اور ڈاڑی سے وہ آنسوں گرنے لگتے تھے اتنا رویا کرتے تھے اللہ کیا نبی علیہ السلام نماز کے اندر کیا آپ کے رونے کی آواز ایسی آتی تھی جیسے ہانڈی کے اندر سے گوشت کے اُبلنے کی آواز آتی ہے آپ کے بارے میں تو سوچے ہی کی جا سکتا اور پھر آپ نماز کا اتنا احتمام فرمایا کرتے تھے عامر بن عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے ہی پوتے ہیں عامر بن عبداللہ بن زبیر آخری وقت چل رہا ہے بالکل نماز کے لئے اذان دی گئی ایک آدمی کا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے کہا کہ مجھے نماز کے لئے لے چلو کہنے لگے حضرت آپ کا تو ایسا وقت چل رہا ہے کہ قریب ہے دنیا سے جانے کے اس کے ہاتھ کو پکڑا دوبارہ کہا کہ مجھے نماز کے لئے لے چلو ان کو نماز کے لئے لے کر گئے جب نماز مغرب کی نماز کا وقت نماز کے اندر شامل ہوئے ایک رکعت نماز عدا کری اور اسی حال کے اندر دنیا سے چلے گئے جن لاہو پر آدمی کی زندگیاں گزرتی ہیں انہی پر موت آتی آدمی کی ہم بھی اپنی زندگی کو جن لاہو پر گزاریں گے اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے اسی پر آ جائے گی اور اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی گزاریں گے نماز جیسے حکم کو ہلکہ لیں گے کیا وجہ ہے کہ کل تک ساری مساجدیں بھری ہوئی تھی رمضان المبارک کے اندر اور آج کیا وجہ ہے کہ فجر کی نماز میں دو صفح ہیں کیا وجہ ہے کہ جسے مسجد کے نیچے کے حصے میں لوگوں کو جگہ نہیں مل لئی تھی آج پوری مسجد خالی ہے کیا یہ مسجد کے درو دیوار نہیں روتے ہوں گے کہ ان کے آباد کرنے والے کہاں چلے گئے کیا یہ بددعائیں نہیں دیتی ہوں گی یہ مسجدیں کہ جنہوں نے ہمیں برباد کیا آباد کرنے سے اللہ ان کو برباد کر دے سوچا کر رہے ہیں اس چیز کو کہ نماز میں پورے وقت کہندہ پورے دن میں گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹا لگتا ہوا ساری نماز میں ایک مسلمان کو ایک ڈیڑھ گھنٹا بھی نہیں نکال سکتا تو کس چیز کا مسلمان ہے اپنے نفس کو جنجوڑے اپنے نفس کا محاسبہ کریں اپنے نفس کا محاسبہ کریں کیا وجہ ہے تیرے اندر آخری ایسی کیا بات ہے کہ اللہ کا حکم آ رہا ہے اور تو نہیں جا رہا ہے ایک سجدے کا انکار کیا شیطان اللہ نے ہمیشہ کے لئے ملعوم قرار دے دیا ابلیس کو کیا وجہ ہے اللہ کا منادی اللہ اکبر اور حیعہ علی الصلاح اور حیعہ علی الفلاح کی صدای دن میں پانچ مرتبہ لگاتا ہے تیرے کان میں تیرے کان کے اندر جو نہیں رہنگتی آخر کیا وجہ ہے کہ تیرا کاروبار کیا اللہ کے حکم سے زیادہ عزیز ہیں کیا تیرے بیوی بچے تجھے اللہ کے حکم سے زیادہ عزیز ہیں کیا تیرے رشتہ داری ہیں اللہ کے حکم سے زیادہ عزیز ہیں کیا سہولت دی ہے شریعت نے یہ نہیں کہا کہ مخصوص عبادت خانے میں آتر عبادت کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مسجد بنایا ہے آدمی کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی کی جگہ جگہ محلے محلے کے اندر مسجدیں موجود ہیں کہیں بھی نماز کو عدا کر سکتا ہے اس لئے نیت کریں انشاءاللہ جس طرح رمضان مبارک کے اندر نماز کا احتمام کر رہے تھے انشاءاللہ موت تک اسی طرح احتمام کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سبحانہ